اگر آپ کی چار ریزسٹنس ہوتا تھا اس طرح سے پی کیوں آر اور ایکس ایکس کو اب لوگ نکال سکتے تھے نا یہاں پر اب لوگ نے گیلون میٹر کو کنیکٹ کیا تھا تو یہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ڈسکس کریں تھے تو یہ جو ہم نے ڈیریف کیا تھا پی بائی کیو ایزو کارٹو آر ڈیوائیڈ بائی ایس یا ایکس ٹھیکنہ ایس تو ایس آپ کا اننون ریزسٹنس ہے تو آپ کے کیا آ جائے گا آر کیو ڈیوائیڈ بائی پی تو یہ بیلی بائی ہے ٹھیک تو یہ تھا آپ کا ویڈ سٹونٹ بیش پرنسپل آج ہم دیکھتے ہیں میٹر وائر بیش ٹھیک ہے نا میٹر وائر بیش میٹر وائر بیش آپ لوگوں کے جو ہے ویڈ سٹونٹ بیش کی پرنسپل پر کام کرتا ہے مطلب یہاں پر بھی آپ کا چار ریزسٹنس ہو گئے اس میں ایک جو ہے ویلیو آپ کا اننون ہوگا تو اس اننون کو ہم نکال سکتے ہیں جیسے کیا آپ کا اس طرح سے ایک وڈن بوڈ ہوتا ہے میٹر وائر بیش میں یہ ایک سپریمنٹی کل میتھڈ ہے ٹھیک ہے نا ایک سپریمنٹی کل آپ کو بھی کرنا ہے یہاں پر ایک کوپر سٹرپ ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے کوپر سٹرپ ایسے نا دو کوپر سٹرپ ہوگا اب ان دو کوپر سٹرپ کی بیش میں یہاں پر ایک جو ہے ایک وائر بھی ہوگا یہاں سے نا ٹھیک ہے ایک وائر ہے ایسے یہ وائر میں کہنے ان کا بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے آپ کا ایک میٹر کا میس ہنڈر سنٹی میٹر کا اس کے ساتھ میں ایک سکیل بھی دے رکھا ہوگا اس سکیل کا بھی کیا کم ہوگا وہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھ آگا یہ ایک میٹر کے سکیل دے رکھا ہوگا اس وڈن بوڈ پر فیکس تو یہاں پر ایک سنٹر ٹیپنگ بھی ہوگا سنٹر میں ایک اور کوپر سٹرپ ہوگا یہاں پر آپ لوگ ایک ریزسٹنس جو اٹھ دیں گے ان دونوں کی بیش میں یہ آپ کا جو ہے نون ریزسٹنس جسے میں کہوں گا ریزسٹنس بوکس ہے آف یہ بھالا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ ایک وائر جو اٹھنا ہے یہاں لوگوں کا ایس جو ہے انون ریزسٹنس جس کا ویلے مجھے نکالنا ہے اب اس سنٹر ٹیپنگ سے ایک وائر جائے گا وائر آپ لوگ کنک کریں گے کس کے ساتھ گیلونو میٹر کے ساتھ گیلونو میٹر کا جو دوسرا انڈ جائے گا وہ آپ کنک کریں گے ایک جوکی کے ساتھ جوکی میز آپ کا میٹالک پینج جیسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس طرح سے تو یہ وائر پر آپ لوگوں نے سلائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جوکی ہے تو یہاں سے جیسے کہ آپ لوگ میں کہوں گا یہاں سے اس پوائنٹ سے آپ لوگ سٹارٹ کریں گے اس پوائنٹ تک آپ لوگ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سنٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے جوکی کو لے کے آئیں گے تو یہاں سے اب سلائٹ کرنا شروع کریں گے اب میں کہوں گا جیسے کہ میرا یہ پوائنٹ ہے جیسے کہ میں کہوں گا ایک پوائنٹ ہے یہاں پر آپ لوگوں کا جیسے کہ آپ کہتے تھے نا یہ آپ لوگ لکھتے تھے A B C D یہ میرا B پوائنٹ ہے B پوائنٹ ہے اور یہاں پر میرا D آگیا تو یہ D ہے نا تو یہاں پر آگیا تو یہ فیکشڈ ہے تو جب ان دونوں کی بیش کا پوٹینشل سیم ہوتا ہے تو آپ کا بریش بیلنس ہوتا ہے تو اس کو بھی یہاں پر سلائٹ کرتے جاننا ایک ایسا پوائنٹ آگا جہاں پر آپ کا بریش بیلنس ہوتا ہے جسے کہ میں نے کہا یہاں پر میرا 35 سنٹی میٹر پر آپ کا بریش بیلنس ہوتا ہے تو وہ کنسیدر کریں گے کتنے پر آگئے وہ ایکسپیرنٹ کا لے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ہی آپ لوگ سلائٹ کر دیں گے تو یہاں پر 35 سنٹی میٹر پر آپ کا کیا ہو جائے گا بریش بیلنس ہو جائے گا بریش بیلنس کا مصولigo یہاں پر گیلو انو میٹر کا ڈیفلیکشن کیا ہوگا zero ہوگا گیلو انو میٹر کا ڈیفلیکشن zero means اس میں جو current flow کرے گا آئی جی آئی جی کا value آپ کا کیا ہونا چاہیے یہ زیرو ہونا چاہیے تو جہاں پر آپ کا جو ہے current کا value zero ہوگا تو وہاں پر آپ کا بریش جو ہے balance ہوگا تو یہاں پر گیلو انو میٹر کوئی دیفلیکشن شو نہیں کرے گا جو ہی آپ کا گیلوانو میٹر ڈیفلیکشن شو نہیں کرے گا تو آپ کا اس وقت آپ کا کیا ہے بریج جو ہے ڈائلنس بریج بیلنس کا مطلب جہاں پر آپ کا گیلوانو میٹر کرنٹ شو نہیں کرے گا تو ڈیفلیکشن نہیں کرے گا جیسے کہ میں کہوں گا یہاں سے میں نے سلائٹ کرتے گیا ایک ایسا پوائنٹ آگیا جیسے کہ میں نے کہا اس پر اس پوائنٹ پر میرا آگیا 35 سنٹی میٹر تو یہ نیچے سکیل دے دے گا سکیل کا جو ویلی دے گا وہ 35 سنٹی میٹر آگا سکیل کیا دے دے گا اس کا ویلی دے گا کہاں پر آپ کا بریج بیلنس ہو رہا ہے تو سکیل کا یہ کام ہے ٹھیک ہے نا تو 35 سنٹی میٹر اس پر میرا بریج بیلنس ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے بریج کو بیلنس کرنا ہے جو یہ آپ کا بریج بیلنس ہوگا تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں پی بائی کیو اس اقال تو آر ڈیوائیڈڈ بائیس تو مجھے یہاں پر دیکھوอار کا ویلی تو پتہ ہے اس مجھے نکالنا ہے اب مجھے دیکھنا ہے پی اور کیوں کہاں سے لینا اب میں لکھوں گا پی اس ڈائرگلی پропوشنل ٹو ایل پی آپ کا کیا ہے ریجسٹنس ریجسٹنس کیا ہوتا ہے ڈائرگلی پروپوشنل ٹو لینگٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بات سمجھ بھی پی اس ڈائرگلی پروپوشنل ٹو ایل تو ریزسٹنز آپ کے کیا ہوگا داریکلی پروپورشنل ٹو لائن ٹھیک اب یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سیلائٹ کرتے گیا جسے کہ آپ کا کام پر 35 سنٹی میٹر تو آپ لوگ کہا جائے گا پی اس داریکلی پروپورشنل ٹو 35 سنٹی میٹر یہ اس کو اس طرح سے لکھیں گے پی اس اقال ٹو رو انٹو ایل اس رو کو آپ لوگ کیا کہتے تھے ریزسٹیویٹی اسی میٹیریل کا جو ریزسٹیویٹی ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں پر دیکھو پی اور کیو سیمی وائر بنا دیں گے تو اس کا جو ریزسٹیویٹی ہوگا اس کا بھی تو ریزسٹیویٹی ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دیکھو اب کیو کا جو ویلیو آ جائے گا وہ کیا بنے گا داریکلی پروپورشنل ٹو ہنڈر مائنس ال لکھ سکتا نا اگر آپ کا پی اس داریکلی پروپورشنل ٹو ال ہے تو کیو اس داریکلی پروپورشنل ٹو کیا بنے گا 100-L بنے گا بن جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کا 100 سنٹی میٹر سے آپ لوگ L کو مائنس کریں گے جسے کہ آپ کا ایک آگیا تھا 35 سنٹی میٹر تو آپ لوگ 100-35 تو یہ کیوں کا value آگیا یہاں سے یہاں آگر آپ کا 35 سنٹی میٹر آگیا اور کتنا سنٹی میٹر ہے 100 تو یہ کتنا بنے گا 35 100-35 تو یہاں پر Q is equal to rho into 100-L تو کیوں کا یہی value آگیا rho کیونکہ resistivity کیونکہ semi-material تو resistivity میں کوئی changing نہیں تو کیونکہ آپ لوگ کا ایک ہی باہر ہے میکنین کا تو یہاں پر دیکھو یہ دو چیز آگیا اب اس relation میں آپ لوگ put کر دو کیونکہ اس کا principle تو یہ پی اپون کیو پی اپون کیو میز آپ لوگ کے کیا آگیا پی کا میز رو into L divided by رو R R آپ کا non ہے یہ آپ کا S جو ہے آپ کا unknown resistance تو یہ دونوں آپ cancel کر دو کیا آگیا L divided by hundred minus L is equal to R divided by S ٹھیک L divided by hundred minus L is equal to R divided by کیا آگیا S ٹھیک ٹھیک ہے نا L کا value کہا سے آگیا اس میٹر سے hundred minus L کا value کہا سے آگیا اس میٹر سے R تو آپ کا کیا ہے non resistance تو آپ لوگ S نکال سکتا ہو نا تو اس کا principle یہ آپ لوگ کا experiment set up ہے تو S کا value وہ کتنا بنے گا S کا value جو بنے گا وہ بنے L divided by L تو اگر آپ L کا value نکل جائے گا تو hundred minus L کا value نکل جائے گا اور R کا value آپ کو پتا ہے تو S آپ نکال سکتے تو یہ ہے آپ کا meter wire bridge تو یہ تھا آپ کا meter wire bridge S is equal to R hundred minus L divided by L جو L کا value بنے گا آپ کا meter سے آگا تو hundred minus L کبھی آپ کا meter سے یہ آگا جسے کہ آپ کا میں نے کہا تھا L میرا 36 centimeter میرا bridge balance ہے تو hundred minus 36 کتنا بنے گا 36 بنے گا 64 64 ہی بنے گا نا تو یہ بنے گا تو 64 تو S is equal to R کا value تو پتا ہے یہاں پر 64 divided پر 36 تو یہاں پر S کا value آپ لوگوں کا calculate آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا meter wire bridge آگے ہم اس کے بعد discuss کریں گے اگلے ویڈیو میں potentiometer ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے آگے then thank you